یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنا ہے اس لئے کہ دعا یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کے لئے اور دعایں جو آسمانوں پر جاتی ہیں تو دعاوں کا اکرام ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کی ہے جیسے ہم لفتروں میں عرضیاں دیتے ہیں کہ یہ ہماری عرضیاں ہیں یہ ہماری درخوشیں ہیں تو دعاوں کا اوپر آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں بندوں کی دعایں آئی ہیں لے سشیون اکرم عند اللہ من الدعا کہ اللہ کے درمان میں دعا سے بڑھ کر کوئی شیط قابل اکرام نہیں ہے کہ نیچے سے ایک بندے نے ایک خاکی بندے نے اپنے بڑے پروردگار سے درخوش کی ہے تو دعا کا آسمانوں میں اللہ کے دربان میں اکرام ہوتا ہے اس لئے دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے دعا عبادت بھی ہے دعا حاجت بھی ہے دعا عبادت ہے کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے شرک ہے غیر خدا سے دعا مانگنا دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے عبادت ہے اور ہماری حاجت بھی ہے کہ حاجت کا پورا کرنے والا کون ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سوائے اللہ کے کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے وہ یہ حاجت پیدا کرتا ہے وہ یہ حاجت پوری کرتا ہے اس لئے نبیوں کے ذریعے سے دعا بھی دی گئی ہے کیسے لعبت دی گئی ہے دین دیا گیا ہے دعایں بھی دی گئی ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت دعایں شکھائی ہے ان کو سکھنا چاہیے جو دعائیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ قبول ہیں جیسے کوئی عرضی سکھا ہے کہ ایسی عرضی لکھ کر کے لاؤ پھر ہم کر لیں گے تو وہ عرضی قبول ہو جاتی ہے کوشی نے سکھائی ہے ہوتا ہے نہیں کوئی عملدار سکھا تھا کہ تمہیں ایسی عرضی لکھ کر کے لانا پھر میں دیکھ لوں گا تو ایسے ہم کو حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں شکھائی ہے کہ یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا تو وہ جو دعا نبی نے سکھائی وہ ردنی ہوگی اس لئے مسئلن دعائیں شکنی چاہیے اللہ کی راستے میں نکل کر کے بھی لیکن جس وقت کی جو دعا ہے وہ مانگی جائے تو وہ قبول ہوگی اپنے آپ کو دعا والا بنانا اس کام کا مقصد بھی یہ کہ دعاوں کی مقدار بڑھے عبادت کی مقدار بڑھے عمل کی مقدار بڑھے یہ بھی اس کام میں شامل ہے اس لئے دعا صرف استماعی دعا پر گزارانی کرنا ہے استماعی دمائیں تو انفیرادی دعا سکھانے کے لئے ہے کہ جس طرح ملجور کر کے مانگتے ہو اکیل اکیل بھی اللہ سے مانگو سوتے ہوئے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر وقت مانگ سکتے ہیں دعا اور ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے کسی مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی کیوں کہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تب حکم بھی دیں اور رد بھی کرے ایسا ہو سکتا ہے حکم بھی دیں اور رد بھی کرے ایسا نہیں ہوگا کیسے آدمی کو کھانے کے دعوت دو اور پھر اس کو نہ کھلا ہوگا ایسا کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا تو اللہ ہم کو دعا مانگنے کا حکم دے اور پھر دعا قبول نہ کرے کہ ایسا نہیں ہوتا ہاں اس قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیل لگتے ہیں کبھی یہ فوراں نہیں دیتے اللہ بلکہ کسی وقفے سے دیتے ہیں کبھی فوراں بھی دیتے ہیں کبھی وقفے سے دیتے ہیں کبھی دنیا میں نہیں دیتے آخرت میں دیتے ہیں یہ اللہ کی اپنی سنتیں ہیں خوشی کے مطابق کام ہوگا خوشی طرح اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے ہماری مرضی کے مطابق دعا قبول کرنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ ہماری حکمت اور مسلحت کے مطابق دعا قبول کرنے کا وعدہ ہے اس لئے دعا مانگ کر ناومد نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم دعا مانگی ہو قبول نہیں ہوئی قبول ہو گئی ہے اور اس کا نتیجہ اپنے وقت پر آئی